آجا یار آجا جلدی بھاگ کیا ان کا زندگی موز کا سوال ہے قبروں کے اندر وہ رہ کر کے باہر آکے اپنا ایک تاثر جمانا جاتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسی قوتیں آ چکی ہیں یار تین بے حقوقوں نے اپنے آپ کو زندہ قبروں کے اندر دفن کیا ہوئے وہ کہتے ہیں ان تینوں قبروں کے اندر تین لوگ موجود ہیں اور زندہ ہیں اور وہ چلا کر رہے ہیں اور یہ سرسر شیطانی عمل ہے آپ زندہ ہو بات کر سکتے ہو کوئی چیز کھانے کی چاہیے آپ کو کہ جادو کرنے والے کی اس رات بھی بکشش نہیں ہوتی دیکھو 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 ان کو یہ دیکھو کام پہ یہ کھول دو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں جام شوکت اور میرے ساتھ منیر بھائی اور عاشق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی افسوسناک چیز آج آپ کے سامنے ہم لانے والے ہیں جو کہ ہمیں پتا چلی اور ہم بھی بڑا کشم کشمے تھے کہ اس مسئلے کے اوپر کام کریں یا نہ کریں اس پہ کام کرنے سے ہمیں کیا نقصان ہوگا نہیں ہوگا بہرحال سوچتے کرتے ہم آج یہاں پہ ہم پہنچے ہیں ایک دردناک چیز جو کہ ہمارے سامنے آئی ہے ہم زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہاں پہ تین نوجوانوں نے اپنے آپ کو زندہ دفن کر لیا ہے قبروں کے اندر ہمیں یہاں کے علاقہ مکین ہیں انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ مجھے گور کرنے سٹوری سنائی ہے اور پھر میں نے آپ کو کال کی ہے وہ ہمارے سبسکرائبر بھی ہیں اور شہر میں ان سے ملقات بھی ہوتی رہتی وہ آتے جاتے رہتے ہیں کام کاج کے سلسلے میں تو ہم جو ہے وہ بھاگے چلے آئے ابھی ہمیں پتا چل گیا ہے کہ وہ قبرستان کے کس طرف وہ قبریں بنی ہوئی ہیں اور تین بھائی ہیں تینوں نے اپنے آپ کو زندہ دفن کر لیا ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ سات دن کے بعد ہمیں آپ لوگوں نے قبروں سے باہر نکالنا ہے جن گور کرنوں نے ان کو دفن کیا انہوں نے ایک بندے کو بتایا تو انہوں نے آگے سے ہمیں بتا دیا اور آج ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ابھی وہ ان قبروں پر ہمیں لے کے جائیں گے اور ہم جا کے دکھاتے ہیں تو بتایا یہی جا رہا ہے کہ کوئی تقریباً کل رات سے وہ دفن ہو چکے ہیں کل کا دن گزر چکا ہے پھر جو رات گزری ہے وہ گزر چکی ہے تو اس کے بعد آج ہم یہاں پہ پہنچیں یہ بہت ہی خطرناک کام ہے بہت ہی غلط کیا ہے ان بے وکوفوں نے اپنے ساتھ کہ اگر انہوں نے زندہ اپنے آپ کو قبروں میں دفن کر لیا ہے تو ابھی ان قبروں پہ چلیں گے اور ان قبروں پہ جا کر آپ کو صورتحال دکھاتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ ان کا کیا فیصلہ کرنا ہے کیا اگر وہ واقعی انہوں نے اپنے آپ کو زندہ وہاں پہ دفن کیا ہے تو یہاں کے لوگوں کو اعتماد میں لے کر ان کے گھر والوں کو اعتماد میں لے کر ہم کیا ان کو قبریں کھول کے ان کو نکالیں تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے تو یار آپ کے لئے کوشش کرتے رہتے ہیں ویڈیو کوئی جو ہےنا آپ نے لائک کرتے ہیں تو اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے زیادہ باتیں نہیں کرتے منیر صاحب بھی آج ہمارے ساتھ ہیں عاشق صاحب بھی ہیں تو اس کی طرف چلتے ہیں قبروں کی طرف اور وہاں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ اے کون ہے بھائی ہلو ٹھائر کون ہے کیا کر رہے در کون ہے یہ یہ تو سر بھانگیا ہے ابھی دوستو ہم ان قبروں پہ پہنچ چکے ہیں ہم باہر کے آئے ہیں تو ایک بندہ یہاں پہ موجود تھا یہ بالٹی پکڑی ہوئی تھی اور دیکھ کہ ہمیں نکل گیا ہے شاید اس کی ڈیوٹی ہو یہاں پہ ہم بالکل ایسے ہر سب تساشا شاید یہ پانی مارا تھا یہ عاشق بھی یہ تو واقعی ہوئی کبریں ہیں دیکھو ہم بالکل سر جیسے یہ کیسے ممکن ہے جیسے بتایا ہوں نے وہ پہنسی تین کبر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں بستی والے ساتھ نہیں آئیں گے وہ نہیں آئیں گے وہ پہلے ڈر رہے ہیں وہ دوگر کو ہمیں مثلا مسائل میں نہ پھسا ہوئی ہے تو یہ ان کبروں کے اندر زندہ ہیں لوگ سمجھ سے باہر ہے کبریں ہیں لیکن زندہ کیسے ہو سکتے ہیں کوئی کبر ہو اگر وہ کال رات سے ہی دفن ہیں تو اس وقت تک کیسے زندہ ہوگی آپ بتائیں بہت مشکل ہے کیسے زندہ رہ سکتے ہیں سمین کے نیچے اگر دفن ہیں دوستو یہ وہ تین کبریں ہیں یہ کیا ہے یار یار عاشق بھئی بہت ہے دوستو یہ تین کبریں ہیں اور یہ کبرستان ایک سائیڈ پہ ہے یہ بالکل ایک سائیڈ پہ درختوں کی نیچے اور ان کے مطلب کے سمجھ نہیں ہاری یہ کون تھا بندہ اس کو تفصیل پتا ہوگی جو بھاگیا یہاں سے وہ تو ہمیں دیکھ کے بھاگ گیا آپ کیسے اس کو پکڑے وہ تو دیکھ کے بھاگ گیا در گیا ہمارے سے دوستو جب ہم چلے تھے وہاں سے وہاں سے گھر سے تو ہم نے کچھ علماء اکرام سے پوچھا تھا اگر ایسا ہے جس طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے تو ہم نے کچھ علماء اکرام کے انٹرویوز کیے تھے ان سے پوچھا تھا کہ اگر اس طرح کوئی حرکت کرتا ہے کوئی بے وکوفی کرتا ہے اپنے آپ کو کبروں کے اندر کیا کہتے ہیں کہ وہ زندہ دفن کر لیتا ہے چلے کے نام پر اپنی زندگی کو یہ خودکشی کہہ سکتے ہیں کہ اس گرمی کے موسم میں ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہمارے لئے بڑی مشکل ہو رہی ہے تو اس نے اگر اس کبروں کے اندر کسی نے جس طرح بتا رہے ہیں ان تینوں کبروں میں بندے جو ہیں وہ زندہ ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے اس طرح کے چلے کی کیا کوئی حقیقت ہے اسلام میں کیا ہے تو آپ سنیے کہ علماء اکرام نے کیا کہا اس کے بعد پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کبروں کا کیا کرنا ہے ان کو باہر نکالنا ہے یا پھر کس طرح سے ان کے مسئلے کو حل کرنا ہے دیکھئے علماء اکرام نے اس حوالے سے کیا بات کی کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس طریقے سے یہ جادو کرتے ہیں اور میں بیٹھ کر مختلف لوگوں کو اوانناس کو ان کے اوپر جادو کر کے ان کو تکلیف میں اور وبا میں محشتہل کرتے ہیں اور یہ سرسر شیطانی عمل ہے یعنی شب برات کی جو رات ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اس اسمانے دنیا پر مغرب کے وقت ہی جلوہ فروض ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار معافی کا طلبگار اس رات میں بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ بخش دیتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جادو کرنے والے کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی تو یہ اتنا انتہائی شیطانی عمل ہے اور یہ جو ایسی عملیات کرتے ہیں ان کا شیطانی پاورس کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارے عملیات ہوتے ہیں اور بالکل ناجائز اور حرام ہیں اور ایسے معاملات کو ختم کیا جائے روک تھام کی جائے قبروں کے اندر اس طرح گھس جانا اور اس کو عام روایتی انداز سے ہم کہا جاتا ہے کہ شاید وہ چلا کرتے ہیں اور چلا کیوں کرتے ہیں کہ وہ خلائی مخلوق یعنی جنات وغیرہ کے اوپر قابو پانے کے لیے تو یا پھر اس کو عبادت کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ قبروں کے اندر وہ رہ کر کے باہر آکے اپنا ایک تاثر جمانا جاتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسی قوتیں آ چکی ہیں تو یہ ساری صورتحال جب دیکھا جائے شریعت متحرہ کے اندر تو ہمیں اس کی مکمل ممانت ملتی ہے عبادت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایسی کسی عبادت کا ہمیں قرآن و سنت کے روشنی میں کوئی ثبوت نہیں ملتا اگر چلا کرنا کہا جائے تو چلا کرنے کا بھی ایسا کوئی ثبوت ہمیں شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ملتا رہی یہ بات کہ جنات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں بھی ہو سکتا ہے کہ شریعت متحرہ سے پہلے کوئی ایسا طریقہ کار ہو لیکن جو بھی طریقہ کار ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن نازل ہونے کے بعد اور آپ علیہ السلام کی صیرت طیبہ واضح ہونے کے بعد ہمیں ایسی بھی کوئی صورتحال جائے دکھائی نہیں دیتی لہذا قبروں کے اندر داخل ہو کے اس طرح عبادت کرنا چلا کرنا یا پھر اس کا جو پرپذ ہے کہ جنات کو کنٹرول کرنا یہ ساری چیزیں اضروع شریعت شریعت اسلام ممنوع ہیں اس طرح کی حالت میں علاقے کے معزز افراد یا باعثر افراد ان تک یہ بات پہنچائی جائے ان کی معاملت سے ان کا یہ سارا کھیل بند کروا دیا جائے تاکہ ان کے قبروں سے نکلنے کے بعد جو ان کا پروپوگنڈا ہے اس کی وجہ سے لوگ جو گمراہ ہوں وہ گمراہ ہونے سے محفوظ ہو سکیں دوستو دیکھا آپ نے علماء اکرام نے کیا کہا کیونکہ میں نے بات کی تھی ان سے میں نے کہا کچھ ریکارڈنگ کر لیں اگر تو ضرورت پڑی تو تقریبا ان کا مقصد بات کا یہی تھا کہ ایسی قبروں کو کھول لینا چاہیے ان کو جو ہے نکال لینا چاہیے ان کی زندگیوں کو بچا لینا چاہیے تو ابھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کچھ لوگوں کو یہاں پہ بلائیں جو کہ ہماری ہیلپ کریں یہاں کے جو علاقے کے لوگ ہیں بہت ساری جمع ہو چکے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیمرے پہ نہیں آ رہے اور ادھر مسئلہ یہ ہے کہ نہ کوئی گاڑی آ سکتے کیونکہ ایسا ایک جنگل کا علاقہ ہے ویران علاقہ ہے یہاں پہ دور دور تک عبادی نہیں ہے اور ہم بھی جو ہے فور ویل گاڑی پہ پہ پہنچے ہیں اور بڑی مشکل سے صبح سے چلے ہوئے یہاں پہ ہم نے جو ہے پہنچے ہیں تو اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ یار عاشق بھائی میری تو سمجھ نہیں آ رہی یہ تینوں زندہ ہیں یہ کیسے زندہ ہیں سر دیجئے تم میری خود تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے اندر کیسے اندر کیسے نہیں آ رہا ہے یار ایک منٹ ہم نا عاشق بھائی جی سار ان سے جا کے بستی والوں سے بات کرتے ہیں ہم بلکہ ان کا کیا کرنا ہے ہم نے بے شک ان کے ویڈیو نہیں بناتے ہیں ایسے ہی ہے نا چلیں سر ان کے رائے لے ان کے رائے لے ایسے ہم نہیں کچھ کر سکتے ہم بلکہ ان کو نکالے کبروں سے اب ہم ہمیں یہ تو یار یہ کیا ہے عاشق بھائی مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی ہم نے خود پریشانوں کے ایسا کیسے ہو گیا ہم ہم نے خود پریشانوں کے ایسا کیسے ہو گیا یار تین بے وکفوں نے اپنے آپ کو زندہ کبروں کے اندر دفن کیا ہوئے وہ کہتے ہیں ان تینوں کبروں کے اندر تین لوگ موجود ہیں اور زندہ ہیں اور وہ چلا کر رہے ہیں یہ بے وکفی کی انتہا دیکھیں پوری بستی کے لوگ وہاں پہ جمع ہوئے ہیں کم از کم بیس سے پچیس لوگ ہیں تو وہ خود ریانہ چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو نکالیں آپ نکالیں آپ یہ کام کرتے ہیں آپ نکالیں اور ان کے گھر والے بھی وہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ہی تینوں بچے ہیں اور آپ کی مہربانی ہوگی ان کو نکالیں ہمیں پتہ نہیں تھا اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں شکلیں نہ دکھائیے کہ باہر نکلیں اب ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ قبروں کے اندر زندہ ہیں نہیں ہیں اور ہم اکیلے تو نہیں کر سکتے ہم بلکہ ملیر صاحب ان کے دو تین بندے دیں ڈھونڈ کے لے کیا ہوں یار آشی بھائی یہ سانس کیسے لیتے ہیں قبروں میں یہ تو ہریان کے گوابات ہے یہ سانس کیسے لیتے ہوں کہ زندہ کیسے ہیں میں تو خود پریشان ہوں کہ کیسے یہ زندہ ہے ہے تو ریت ہی ہے یہ کیا ہے ریت ہڑے راک ہے اس سے بھی اسے وجہ سے ریت ہے نا جا بھائی یہ کیسے لیتے ہیں یہ بھی ریت ہے اب ہم کمرا بند کرتے ہیں ملیر بھائی جیسے آتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں لوگ بلاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کبروں کو ہم کھولیں اگر یہ اندر زندہ ہے تو ان کو نکالیں اور ان کی جہان کو بچائے جائے اگر تو یہ زندہ ہیں مجھے نہیں لگتا اس گرمی کے موسم میں یہ کبروں کے اندر زندہ ہوں گے اب کوئی ہے نہیں گنجائش اس طرح کی کیونکہ بظاہر کوئی سائیڈ پہ ایسی چیز نظر نہیں آرہی جس سے وہ سانس لے رہے ہو ہم دلکھل اچھے کوئی یہ کیا ہے کیا یہ دیکھ رہا ہے پائپ لگا ہوئے ہیں اچھے کوئی سانس لے رہے ہوں گے میرے خیال میں سامنے کفن نظر آ رہے ہیں دیکھا ہوں دوستو یہ یہاں پہ ایک پائپ لگا ہوا ہے جو کہ ڈریکٹ اندر ہے کبر کے شاید وہ اسی سانس لینے کی وجہ سے لگا ہوا یہ دیکھیں اندر بلکل کفن بھی نظر آ رہے ہیں ہیلو بھائی بیٹھے ہو اندر کبر کے کبر کے اندر بیٹھے ہو آپ زندہ ہو بات کر سکتے ہو کوئی چیز کھانے کی چاہیے آپ کو بات کر سکتے ہو آواز دے سکتے ہو ہمیں اور زندہ ہو آجیبی اس کبر کا دیکھنا دیکھا اچھا اس کا پائپ نہیں ہے اس کا تو نہیں ہے سر اس کا پائپ ہے اس کا نہیں ہے اس کا نہیں ہے یہ ہے یہ ہے اس کا بھی ہے اس کا اوپر ہے اوہ دیکھا ایسا لگتے بیٹھا ہے کوئی کسور اوپر آکے لائٹ دینا میں اس لائٹ سے بلا ہوں یہ دیکھ یہ بھی پائپ لگا ہے اوپر لائٹ دے میں اسے میں لائٹ دیتا ہوں تم اندر شارت دکھاؤ زم کرنا کوئی کپر ہو نظر آ رہی ہے کچھ آ رہا ہے نظر اور بھائی کون ہو آپ زندہ ہو اندر ہو آپ بیٹھے اندر ہو کیا کہا رہے ہو آپ اندر ہو کبر میں بیٹھے ہو کپڑا ہل رہا ہے کپڑا ہل رہا ہے بندے ان میں موجود ہیں اس کا بھی ہو گا اس کا بھی پائپ لگاوئی ہے آج بھائی مونیر کو بلا جلدی کر مونیر صاحب مونیر بھائی آجو او بھائی زندہ ہو دوستو یہاں پہ پائپ لگائے ہوئے ہیں شہد سانس لینے کے لئے تو اب ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی زندہ دفن ہوئے ہیں کیونکہ یہ کسی قبر میں اس طرح کے پائپ نہیں لگے ہوتے اب وہ لوگوں کو بلایا ہے تو ہم ان کو کھولتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اندر ہیں اور ان کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں یہ تینوں کپڑے کو اپر پائپ لگاو ہے جس سے وہ سہد سانس لیتے ہیں یا کوئی چیز یہاں سے کھانے پینے کی وہ جو بندہ کھڑا تھا وہ ان کو دے جاتا ہوگا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہی بیٹ کرتے ہیں مونیر بھائی آجے یا کدر گئے جلتی آو یا جلتی آگے جا کے خود بلا لیتے ہیں جلتی بھاگو 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 آجے آجے جلتی آو ان کی گھر والے کہتے ہیں کھول دیں دیکھو دیکھو شکل نہ دکھائیں دیکھو ان کو یہ دیکھو کام پہ یہ کھول دو ابھی ہم دوستو اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا شکریہ